تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا جہاں ماسٹر جوزی نے اپنی انگ برو سوڈ کے ساتھ اپنی پاوز بھی ٹیانوینگ کو دے دی تھی اور ٹیانوینگ کو مویس سکول کا نیا جوزی بنا دیا تھا وہیں دوسری طرف کن ایمپررر کو مکینیکل سیٹی کے ڈسٹوئے ہونے کی خبر مل چکی تھی جس کے بعد وہ اپنے آگے کی پلاننگ کرنے میں لگ گیا تھا اور یہی سے نیکسٹ اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے جہاں ماسٹر گائنی اور مویس سکول کے سبی لوگ اپنی نئی منزل اس کی طرف بڑھ رہے تھے وہیں ٹیانوینگ ابھی بھی بہوش تھا کیونکہ اس کی بڑی اتنی زیادہ پاوز کو کنسیوم کرنے کی وجہ سے انسٹیبل ہو گئی تھی اور تب ہی ٹیانوینگ کو ماسٹر بینگ کا آخری اوڈر یاد آتا ہے جو کہ تھا ایکٹیویٹ دی ازور ڈرائگن اور اسی کے ساتھ ٹیانوینگ ہر بڑھا کر اٹھ جاتا ہے اور ٹیانوینگ انک برو سوڈ کو دیکھ کر ماسٹر گائنی سے پوچھتا ہے انگل کیا وہ سب سچ تھا جس پہ ماسٹر گائنی ہاں میں اپنا سارے ہلاتے ہیں یہاں ٹیانوینگ کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی سپنا دیکھ رہا تھا اگلی سین میں ہم اس جادو گرنی جس کے نام یوشین تھا جو کہ یہ نینگ سکول سے تھی اسے اور یووی کو ایک ماؤنٹین کی اوپر دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پہ ایک لڑکی آ کر یوشین کو بتاتی ہے کہ سب کچھ پلان کے اکورڈنگ ہوا ہے وہیں دوسری طرف موئیس سکول کے سب ہی ماسٹرز ایک کیریج میں بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی ماسٹر گو جیان لی آ کر باقی ماسٹرز کو بتاتے ہیں کہ اب ہمارے موئیس سکول کے راستے میں بہت سے مصیبتیں آنے والی ہیں اس لیے میں نے کنفیشن سکول اور ڈاویس سکول کو الگ بھیج دیا ہے تب ہی ماسٹر بین کہتے ہیں ہمیں ایمیجنسی کی وجہ سے ازور ڈریگن کا یوز کرنا پڑا اور اب ضرور اس کی خبر کن ایمپرر تک پہنچ چکی ہوگی اور اب کن ایمپرر اس نیوز کے بارے میں انویسٹیگیٹ کروائے گا یہ سنن کے سینئر زو کہتے ہیں اگر کن ایمپرر ازور ڈریگن کی انویسٹیگیشن کرواتا ہے تو اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا اور موئیس سکول کا سب سے بڑا سیکریٹ سیف رہے گا اس کے بعد وہ سب ہی آگے کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں وہیں رات میں وہ سب ہی ایک جگہ رکھ کر موئیس سکول کے سب ہی ماسٹرز آپس میں میٹنگ کرنے لگتے ہیں جہاں ٹیانمین کو بھی بلایا گیا تھا اور تب ہی ماسٹر بینڈ ٹیانمین سے کہتے ہیں تمہیں شاید ابھی تک اس بارے میں نہیں پتا کہ موئیس سکول کا جوزی کیسا ہونا چاہیے اور ماسٹر بینڈ ٹیانمین کو بتاتے ہیں کہ موئیس سکول کا جوزی مارشل آرٹس میں ایکسپارٹ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فرنڈز اور لوگوں کے ساتھ لویل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جوزی کے پاس ہر طرح کی نولیج بھی ہوتی ہے پر تمہارے اندر ان میں سے کوئی بھی کوالٹی نہیں ہے اس لئے اب سے ہم سب تمہیں ٹریننگ دیں گے اور تمہیں ایک ایک ایکسٹر آرڈینری لیڈر بنائیں گے اس کے بعد سینئر زو ٹیانمین کو موئیس سکول کی ہسٹری بتانے لگتے ہیں پر ٹیانمین کو وہ بہت زیادہ بورنگ لگ رہا تھا پر سینئر زو وہاں نہ رکھتے ہوئے ایک کے بعد ایک ہنڈر سکول کی ہسٹری ٹیانمین کو بتانے لگتے ہیں جس سے اب ٹیانمین کو نیند آنے لگی تھی اور وہ بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوا تھا اور سینئر زو ساری ہسٹری بتانے کے بعد ٹیانمین سے پوچھتے ہیں تمہیں کچھ سمجھ آیا کہ نہیں پر تب ہی ٹیانمین ایک طرف لو لک جاتا ہے کیونکہ ٹیانمین گہری نیند میں سو چوکا تھا اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ سب ہی ایسٹ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں پر تب ہی اچانک ایک کیریج میں آگ لگ جاتی ہے جسے سب ہی بجانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں پر تب ہی ٹیانمین پانی لے کر بھاگ کر اس کیریج کی طرف جانے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر وہاں پہ مجود سب ہی لوگ ٹیانمین کو رکنے کی کوشش کرتے ہیں پر ٹیانمین ان میں سے کسی کے بھی ہاتھ نہیں آتا اور وہ جا کر اس کیریج کی اوپر پانی فینک دیتا ہے تیانمین کی اس کیریج کی اوپر پانی ڈالتے ہی اس کیریج سے سموک اٹھنے لگی تھی اور اس سموک سے کن آرمی کو ان کے ٹھکانے کا پتہ لگ گیا تھا اور یہ دیکھ کر کن آرمی کافی تیزی سے ان کی طرف جانے لگتی ہے یہ دیکھ کر سب ہی اپنا ماتھا پیٹ لیتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پہ مرسر گاو جیان لی آ کر ان سب سے کہتے ہیں جلدی سے نکلو یہاں سے کیونکہ کن آرمی کسی بھی ٹائم یہاں پہنچ سکتی ہے وہیں تیانمین کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ کافی سیڈ ہو گیا تھا اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے جہاں مویس سکول کے سب ہی ماسرز کے درمیان ایک بار پھر سے میٹنگ ہونے لگتی ہے پر اس بار اس میٹنگ میں تیانمین نہیں تھا اس میٹنگ میں سب ہی ماسرز ہیونلی ویل کا یوز کر کے تیانمین کو جوزی کی پاو سے ہٹانے کی بات کر رہے تھے پر تیانمین چھپ کر ان کی باتیں سن رہا تھا یہ ساری باتیں سن کر تیانمین خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور تیانمین ان کے سامنے آتے ہوئے ان سے کہتا ہے تو تم سب ہی میری پیٹ پیچھے میرے ہی خلاف فلیننگ کر رہے ہو جس پہ کیپٹنٹ آئی چو تیانمین سے کہتا ہے یہ سب ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ تم مویس سکول کے جوزی بننے کے لائک نہیں ہو یہ سن کے تیانمین بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے جس پہ ماشا گاو جیانلی تیانمین سے کہتے ہیں تم پرشان نہ ہو ہم سب ہی اس بات کے لئے ووٹ کریں گے اور وہ ووٹ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ تم مویس سکول کے جوزی رہو گے یا نہیں اس کے بعد ووٹنگ شروع ہو جاتی ہے جس میں سے تین ووٹ تیانمین کے خلاف تھے جو کہ سینئر زو کیپٹن ٹائچو اور ماشر بین کے تھے اور تین ووٹ تیانمین کے جوزی بننے کے حق میں تھے جو کہ ڈوزی، میز زینو اور ماشر گاو جیانلی کے تھے اس کے بعد وہ سب ہی ڈیسائیڈ کرنے لگتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے کیونکہ ووٹس تو ایکول ہو گئے ہیں پر تب ہی تیانمین وہاں سے چلا جاتا ہے اگلی سین میں ہم تیانمین کو ماشر گائنی کے پاس بیٹھی ہوئے دیکھتے ہیں جہاں تیانمین ماشر گائنی سے کہتا ہے انکل میں یہاں نہیں رکنا چاہتا چلیے ہم دونوں یہاں سے چلتے ہیں اور ہم دونوں پہلے کی طرح اکیل ہی اپنی جرنی کو کنٹینیو کرتے ہیں جس پہ ماشر گائنی تیانمین سے کہتے ہیں کیا تم ابھی سے ڈر گئے ابھی تو ہماری جرنی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی اور کیا تم بھول گئے تم نے لیٹ ماشر جوزی کے ساتھ کون سے پرومیس کیے تھے جس پہ تیانمین ماشر گائنی سے کہتا ہے وہ سبھی پرومیس مجھے یاد ہیں پر مویس سکول کے کچھ ماسرز اور لوگ یہ نہیں چاہتے کہ میں مویس سکول کا جوزی بنوں وہ سبھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں اس لیے میں مویس سکول کا جوزی نہیں بننا چاہتا اور میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں چلیے ہم دونوں چلتے ہیں یہاں سے یہ سنکے ماشر گائنی تیانمین کو اس کا پرومیس یاد دلاتے ہوئی کہتے ہیں کیا تم یووی کو نہیں بچانا چاہتے اور ماشر گائنی تیانمین کو سمجھانے لگتے ہیں اگلی سین میں تیانمین میٹنگ والی جگہ پہ پہنچ کر مویس سکول کے سب ہی ماسرز سے کہتا ہے میں ڈر جاؤں گا یہ کبھی بھی مت سوچنا اور میں آپ سب کو پرومیس کرتا ہوں میں مویس سکول کا جوزی بن کر آپ میں سے کبھی بھی کسی کو بھی دسپوائنٹ نہیں کروں گا اور میں یہ سب مویس سکول کا جوزی بننے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ میں مویس سکول کا جوزی بن کر ہر کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اس پرپل بالو آلی جادو گرنی سے یوی کو بچا کر اپنا پرومیس پورا کرنا ہے اور یوی کو یاد کر کے تیانمینگ بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے تیانمینگ کی یہ ساری باتیں سن کر مویس سکول کے سب ہی ماسرز اپنے ووٹ واپس لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے تیانمینگ سٹل مویس سکول کا جوزی تھا اس کے بعد وہ سب ہی وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور تیانمینگ مرشک گائنی سے پوچھتا ہے انکل ہم کہاں جا رہے ہیں جس پہ مرشک گائنی تیانمینگ کو بتاتے ہیں کہ ہم اسٹ کی طرف مویس سکول کے ایک سیگریٹ بیس پہ جا رہے ہیں اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے جہاں مویس سکول کے سب ہی لوگ اپنی سیگریٹ بیس پہ پہنچ چکے تھے جس کا نام ون ان تھا اور اسی کے ساتھ مویس سکول کے لوگوں نے اپنی حلیہ بھی بدل لیے تھے تب ہی ون ان کا منیجر جس کا نام پاو ڈنگ تھا وہ آ کر ان سب بھی کا سواگت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ سب بھی اپنی ارینہ فارم میں آ جاتے ہیں جہاں منیجر ڈنگ ان سب کو بتاتا ہے کہ ریسنٹلی کن ایمپرر نے اپنی آرمی اور ٹروپس کو سیٹی میں بھیجنے شروع کر دیا ہے اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے اور اسی کے ساتھ کن آرمی نے سمندر کے رستے کو بھی بلوک کر دیا ہے اور وہ کسی بھی سیویلین شیپ کو سیٹی کے اندر انٹر کرنے نہیں دے رہے یہ سن کے ماسٹر بینڈ ماسٹر گائنی سے کہتے ہیں یہاں تو سب بلکل ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا آپ نے کہا تھا اس لیے اب ہمیں اپنا مشن کسی کی نظر میں آئے بغیر ہی کرنا ہوگا یہ سن کے منیجر ڈنگ کہتا ہے آپ سب میں سے زیادہ تر لوگ ابھی تک زخمی ہیں اور میرے خیال سے ابھی کچھ دن آپ سب کو سیکرٹ ہائی ڈاؤٹ پر گزارنے چاہیے تاکہ آپ سب کی انجریز اچھے سے ہیل ہو سکیں اس کے بعد ماسٹر بینڈ ایک پینٹنگ کو باہر نکالتے ہوئے منیجر ڈنگ سے کہتے ہیں یہ پینٹنگ مسٹر زینگ لیانگ جو کہ کنفیشن سکول سے تھے انہوں نے جانے سے پہلے یہ پینٹنگ ہمارے لیے چھوڑی تھی اس پینٹنگ میں ایک ہنٹ دیا گیا ہے جو کہ ہمیں کسی بھی حالت میں سمجنا ہوگا اس پینٹنگ کو دے کر سب بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے تھے اور ان میں سے کسی کو بھی اس پینٹنگ کا رہی سے سمجھ نہیں آ رہا تھا تھوڑی دیر اس بارے میں سوچنے کے بعد وہ سب بھی اس پینٹنگ کے رہی سے کو بعد میں سلجانے کا سوچتے ہیں اس کے بعد منیجر ڈنگ ان سب کے لیے کچھ سویٹس لے کر آتا ہے اور جیسے ہی منیجر ڈنگ اس بوکس کو اوپن کرتا ہے تو اچانک مسٹر گائنی کے دماغ میں کچھ کلک ہوتا ہے اور مسٹر گائنی ان سب کو بتاتے ہیں کہ اس بوکس کی شیپ اس پینٹنگ کے پہلے پنے کی طرح ہے یہ سنکہ وہاں پہ سب بھی لوگ بہت زیادہ شوک ہو گئے تھے اور اب انہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں مسٹر گائنی اس دنیا کے بہترین یدھاؤں میں سے ایک ہے کیونکہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر غور کرتے ہیں اگلے سین میں ہم منیجر ڈنگ شاویو اور ٹیان منکو مارکیٹ میں دیکھتے ہیں جو اس سویٹ والے کو ڈھونڈے نکلے ہوئے تھے لیکن تب ہی وہاں پہ کن آرمی کا ایک گروپ گزرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر اس مارکیٹ میں موجود سب بھی لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے وہیں شاویو اور ٹیان منگ کافی غور سے کن آرمی کی اس گروپ کو دیکھ رہے تھے تب ہی کن آرمی کے کیریز سے کوئی شاویو اور ٹیان منگ کو بلاتا ہے یہ سنکہ ٹیان منگ اور شاویو دونوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ ہے کون جو ان دونوں کو ان کے ناموں سے بلا رہا ہے اور تب ہی اس کیریز سے گنگشو فیملی کا ماسٹر چو باہر نکلتا ہے جسے دیکھ کر شاویو اور ٹیان منگ دونوں بہت زیادہ شوک ہو گئے تھے شاویو اور ٹیان منگ کو اپنے سامنے دیکھ کر ماسٹر چو ان دونوں سے کہتا ہے مجھے یہ نہیں لگا تھا کہ تم لوگ اس سیٹی میں چھپے ہوگے اور یہ کہہ کر گنگشو فیملی کا ماسٹر چو کن آرمی سے کہتا ہے یہ دونوں موئس سکول سے ہیں اور ہمارے دشمن ہیں اس لئے جلدی سے انہیں پکڑ لو وہیں یہ سب منیجر ڈنگ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کن آرمی شاویو اور ٹیان منگ کو پکڑنے ہی والی ہے تو وہ اپنا سویٹ کا بوکس اوپر اچھالتے ہوئے اپنے ساتھ والے آدمی سے کہتا ہے یہ دوماری حمد کیسے ہوئی میرے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھنے کی اور یہ کہہ کر منیجر ڈنگ اپنے ساتھ والے آدمی کو دھکا دے دیتا ہے جس سے وہاں پہ ہر بڑی مات جاتی ہے اور سبھی لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیان منگ اور شاویو دونوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں وہیں دوسری طرف ڈوزی باقی مسز کو جا کے بتا دیتا ہے کہ ٹیان منگ اور شاویو دونوں کو کن آرمی نے پہچان لیا ہے اور اب کن آرمی ان دونوں کی پیچھے پڑی ہوئی ہے ان دونوں کو پکڑنے کے لیے اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے جہاں شاویو اور ٹیان منگ دونوں بھاگتے ہوئے جا رہے تھے وہیں کن آرمی ابھی بھی ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور بھاگتے بھاگتے ٹیان منگ اور شاویو دونوں ایسی جگہ پہ پہ پہن جاتے ہیں جہاں چاروں طرح سے کن آرمی کے سینک آ رہے تھے اور اب وہ دونوں بری طرح سے فس چکے تھے کیونکہ وہاں سے بھاگ کر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پہ ختم ہو جاتا ہے اب نیکس اپیسوڈ میں دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیا شاویو اور ٹیان منگ پکڑے جائیں گے یا وہ ایک بار پھر سے کسی طرح کن آرمی کو چکمہ دے کر وہاں سے بھی بھاگ جائیں گے اب یہ تو ہمیں نیکس اپیسوڈ میں ہی پتا چلے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور اگر چینلیں پہ نہیں آئے ہوتا سبسکرائب کرتے جانا تو ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی